اسلام علیکم آج میری گفتگو ماں سے مطلقہ ہے عام میں سے کونسی ماں ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کل کو بڑے ہو کر مالدار بنے فیکٹریاں چلائیں خوشحال ہوں اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے یقیناً آپ سب کی یہ خواہش ہوگی لیکن بحثیت ماں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ذرا گوھر کیجئے گا کیا آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی جو اپنے پچھلوں یعنی اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں کرتی ہو یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا وہ لوگ جیسے مرضی ہوں کوئی بھی عورت ان کی برائی نہیں کرے گی اگر کوئی خامی ہوگی بھی بڑی واضح بھی ہوگی تو پھر بھی وہ انہیں چھپائے گی دوسری طرف ددھحال میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ناغوار گزر رہی ہوتی ہیں اور مائیں بچوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں یعنی چوکلیاں کر رہی ہوتی ہیں اختلاف کرتی ہیں لڑتی ہیں تو تو میں میں ہوتی ہے ناپسندیرگی ہوتی ہے غصہ اور نفرت کا اظہار بھی کھلے عام کر دیا جاتا ہے اب ذرا گوھر کیجئے کہ ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے بچے کس خاندان سے ہیں ماں کے خاندان سے یا کہ باپ کے خاندان سے کون سا خاندان ان کا اپنا خاندان ہے تو یقیناً باپ کا خاندان ہے جو ان کا خاندان ہے آج تو وہ چھوٹے ہیں تو آپ کی یعنی ماں کی عزت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بہت ساری ضرورتیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں لیکن وہ سیکھ کیا رہے ہیں وہ سیکھ یہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ماں کی ہمارے چچا سے ہمارے دادی سے دادا سے چچی سے پھپو سے نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے برے ہیں پر ماں اچھی ہے اب وہ بچہ جس کے ارد گرد سارے کے سارے برے ہوں اس کی شخصیت کیسی بنے گی یقیناً اس چیز کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ پرعتماد نہیں ہوگا وہ منفی سوچ کا مالک ہوگا وہ لوگوں سے ڈرے گا کیونکہ جس کے اپنے ہی اس کے خلاف ہیں اپنے ہی اچھے نہیں ہیں تو باہر کی دنیا والوں پہ وہ کیسے اعتبار کرے گا وہ کیوں ان سے میل جل بڑھائے گا وہ کیوں سوشل ہوگا وہ کیوں کر کانفیڈنٹ ہوگا وہ تو تنہائی میں جائے گا اور تنہائی تو ہزار ہاں نقصیاتی بیماریوں کی جڑ ہے چنانچہ یہ بچہ اس طرح کی شخصیت لے کے بڑا ہوگا کہ وہ لوگوں پہ اعتماد نہیں کرے گا چنانچہ وہ ٹیم ورک نہیں کر سکے گا وہ لیڈرشپ کے رول میں نہیں آ سکے گا کیونکہ اسے تو ٹرسٹ ہی کسی کے اوپر نہیں ہے چنانچہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی کاروبار نہیں کرے گا وہ نوکری کرے گا اور نوکری میں محدود کمائی کرے گا اب جب اس کی شادی ہوگی تو ماں سے قریب بھی ایک اور رشتہ پیدا ہو گیا یہ بچہ پہلے ماں پہ ڈپینڈنٹ تھا کیونکہ وہ اس میں اعتماد کی نشہمہ نہیں ہو سکی اب وہ کس پہ ڈپینڈنٹ ہوگا لازمان بیوی پہ جس سے کہ اس کا زیادہ قریبی رشتہ پیدا ہو گیا جنانچہ اب وہ ماں کو بھی چھوڑ دے گا باپ اور اس سے ریلیٹڈ فیملی تو پہلے ہی دور تھی اس سے جنانچہ اب وہ اپنی بیوی کو لے گا اور ماں سے بھی دور ہٹ جائے گا جنانچہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ کل کو ذانم رید نہ بنے آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا مالدار بنے خوشحال رہے بڑا پے میں آپ کو سنبھال لیں تو برائے مہربانی اپنے سسرالیوں کے خلاف باتیں کرنا بند کیجئے چھولیاں کرنا بند کیجئے کھلے آم بحث و تقرار لڑائی جگڑا کرنا بند کیجئے مسائل ہر گھر میں ہوں گے اگر آپ گوھر کریں تو جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ کے اپنے امی ابو بہن بھائیوں سے بھی اختلاف ہوتے تھے لیکن وہ اختلاف جنگ کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا چھولیوں کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا وہ آپ کی ذہن کی گھریں نہیں باندھتا تھا اور سالہا سال تک آپ اس کو یاد نہیں رکھتی تھی نظر انداز کر دیتی تھی دو ایک دنوں میں یا چند گھنٹوں میں تو برائے مہبانی یہاں پہ بھی وحی رویہ اپنا یہ کوشش کیجئے کہ دو تین خوبیاں گنوائی جائیں تو پھر کسی ایک مسئلے پہ اختلاف رائے کیا جائے اور پھر اس کو بھی بھلا دیا جائے چھولیاں کسی صورت نہ کی جائیں چھولیاں کرنے سے کل کو جو نقصان ہوں گے ان کا ذکر ہو چکا اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر حل نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ہی حل ہو ہم کچھ متفقہ پوائنٹس پر اکٹھے چل سکتے ہیں اور ظاہر ہے اس گھر میں آپ کی شادی ہوئی ہے وہاں پہ تو مشترکہ وفادات بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خاندانی مشترکہ نظام کے کافی سرے فائد ہیں اور ہمارے مالی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر شادی کرنے اللہ انسان اپنے بیوی بچوں کے لئے علیہ داگر لے سکے چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے مفادات مشترکہ ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے احسن انداز سے اختلافات کے باوجود رہنا سیکھئے اور اگر اختلافات ہیں بھی تو ان کو بچوں سے علیہ دا کسی مناسب وقت میں ڈسکس کر لیجی شکریہ